اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد رب شرح لی صدری ویسی لی امری وحلو اقدت من لسانی یفقہو کولی دا ورڈ پاکستان کا مطلب کیا دا ورڈ پاکستان is directly translated from ریبی خید مدینہ تیبہ پاک تیبستان territory مدینہ تو پاکستان کا مطلب ہے مدینہ ثانی یعنی مدینہ تیبہ جب علامہ اقباز کا آخری وقت آیا تو ان سے ان کے دوستوں نے عزیدوں نے عشتہ داروں نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے پاکستان ماردہ وجود میں آئے گا آپ ہمیں کن خواب کون سے خواب دکھا رہے تھے آپ تو کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کا حق ملے گا آپ تو کہتے تھے عدل کا نظام قائم ہوگا کہاں ہے وہ پاکستان اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا وہ مرد کلندر وہ جا پرین دور کا ولی بھی تھا فقیر بھی تھا درویش بھی تھا وہ نرم دم گفتگو وہ گرم دم جستجو وہ رضم ہو یا بضم ہو پاک دل پاک باز وہ جو مومن کا مقام یہ بتاتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق آفاق وہ سار جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی ازان سے پائدہ اور جس سے جگلے لالا میں اور جس سے جگلے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شب نہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ توفہ یہ مومن کی پہچان تو وہ مرد کلندر وہ اللہ کا ولی ترویش اس وقت بتاتا ہے نائنٹین تھرٹی میں نائنٹین تھرٹی تھری میں تبکہ ابھی پاکستان ریزولیشن بھی پاس نہیں ہوئی وہ اس وقت بتاتے ہیں کہ عشق و فریاد لازمتی صبح ہو چکی عشق و فریاد لازمتی صبح ہو چکی اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثر دیکھ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سات سال کے مختصر عرض میں انیس سو چالیس کے بعد اور انیس سو تیس اور انیس سو تیس کے بعد کس طرح پاکستان مارزتشوت میں آیا تو آج آج تئیس مارچ دو در سترہ ہم کو اہد کرنا ہے اے دی آف کمیٹمنٹ تجید اہد وہ وفا کا وعدہ وہ اہد جو ہم نے اپنے فور فادر سکھیا تھا جو ہم نے اپنے باو اداع سے کیا تھا جو ہم نے فونڈنگ فادر پاکستان سے کیا تھا اس کو پورا کرنے کا دن تئیس مارچ انیس سو چالیس تئیس مارچ انیس سو چالیس جس دن ہم نے یہ فیترہ کیا تھا کہ پاکستان کی تعمیر ہوگی لا الہ الا اللہ پہ آو تئیس مارچ انیس سو دو در سترہ میں آو یہ اہد کرتے ہیں کہ اس پاکستان کی تقویل محمد الرسول اللہ پہ ہوگی اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے وہ وقت دور نہیں ہے یا پاکستان کی کمپلیشن پاکستان کی تکمیل محمد الرسول اللہ پہ ہوگی اس دن ہم فخر سے یہ بات کہیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ محمد الرسول اللہ